وہ قادیانی کے بارے میں ایک ویڈیو آئی ہے قادیانیوں کے خلیفہ ہے نا وہاں لندن میں بیٹھتے ہیں پگڑی داڑی جیسے ہمارے چار خلفہ راشدین گزرے نا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی قادیانیوں کے بھی ان کے خیال کے مطابق خلفہ راشدین ہیں تو اب ان میں جو اس لیٹس ورجن چل رہا ہے نا جن خلیفہ کا پتہ نہیں کیا نام ہے تو وہ محترم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ سورہ حج کی آیتیں ہیں تو یہ محترم کی زبان سے نہیں نکل رہا تو اس پہ یہ فن فن والوں نے مجھے کس نے بتایا بیٹھے ہوئے بھی ہیں ماں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کی کھیچائی کی ہے قاری بن کے چل پڑ آگے پڑھا لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابٌ وَلَوِجْتَمَعُوا لَو قاری لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا سختی سے تو انہوں نے کھیچائی کی ہے اس کی پڑھ وَلَوِجْتَمَعُوا لَو پھر اس کی ویڈیو دکھائیے وہ انہی پڑھا جا رہا ہے سایی سے پھر بخیرہت کی نسل وَلَوِجْتَمَعُوا لَو وَلَوِجْتَمَعُوا لَو وَلَوَجْتَمَعُوا لَو وَلَوِجْتَمَعُوا تَمَعُوا تَمَعُوا سمجھ نہیں آرہی تیرے خو پوری آیت ہی غلط پڑی ہے پڑھنا چھپ گئی ہوں پڑھنا چھپ گئی ہوں شیم 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 لاستنکدھو لاستنکدھو تو یہ بڑے اچھی ویڈیو بنائی انہوں نے تو اس کو وائرل کریں اس سے قادیانیوں کے خلیفہ کا ایمیج دنیا کے سامنے جائے گا کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر کا خلیفہ ہوں تو بھائی تم کم از کم کسی قاری کے پاس بیٹھ کے آپ کو نہیں ملاتا ہم کوئی قاری یہاں بتا دیتے آپ کو کسی قاری کے پاس بیٹھ کے دو لفظ تو سیکھ لیتے اور یہ پورا قرآن ایسے ہی پڑھتے ہیں باقی کا بھی یہی حال ہے تو مرزا قادیانی سے بھی اللہ نے ایسی غلطیاں ہونے دی ہیں کہ جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے سچا نبی تو دور کی بات ایک شریف آدمی نہیں ہے اور ان کے خلیفے بھی یہی کچھ کرتے پھر رہے ہیں تو اب بھی کسی کو عبرت نہیں ہوگی تو کب ہوگی عبرت تو اس میں اخل مندوں کے لیے کافی اشارہ ہے وہ دیکھیں ویڈیو کو اس کو وائرل کرنے زیادہ سے زیادہ بڑی زوردس بنائی ہے